بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات بری خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے آقائے نعمت سرکار سرکاہی علیہ رحمت و ردوان کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور یہ آئین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے جو انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہوتا حضرات یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ سنی میں بھی نیتا کی جووت ہے علماء کی جووت ہے مشایخ کی جووت ہے صاحب تصرر بجوگ کی جووت ہے عظیم خانقاہ کی جووت ہے عظیم داستگاہ کی جووت ہے تو ہم لوگ تو پیدی مریدی ہی کر سکتے ہیں اور الحمدللہ پورے ہندوستان میں میرے ٹکڑ کا دعا تمیز کرنے والا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مشاہدہ کیا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نیتا جناب محمد اینائیت حسین صاحب منصوری یہ سنی صحیح لکیدہ ہیں اور تیگیہ سلسلہ سے مرید بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنرل سکریٹری ہیں کسان پر کوشت حکومت بیہار کے پورے بیہار کے ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے مرد مجاہد ہیں اور علماء میں وہ ایک طرف میرے دہینے طرف سیف الجامعہ ہیں بہنے طرف سیف الحدیث ہیں جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے واہ ایک بات یہ بتائیے کہ اتنا بڑا مجمعہ ہے رزاکار رزاکار حضرات سے گزاری شہیں جائیں دیکھیں وہاں کیا پریشانی ہے رزاکار حضرات سے گزاری شہیں جائیں وہاں دیکھیں کیا پریشانی ہے بیٹھائیں لوگوں کو شور شرابہ کی ضرورت نہیں ہے باتیں سلیقے سے سماعت کریں بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں رزاکار وہاں جا رہے ہیں کام ہو رہا ہے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں حضرات محترم ہم لوگ سرکار سرکاہی کی بارگاہ میں ہیں اپنی انانیت کو نہیں دیکھئے سرکار سرکاہی کی شخصیت کو دیکھئے ہیں ہم لوگ تو وہ ہیں کہ اپنے علم کو اپنے فضل کو اپنے تقویٰ کو اپنے زود کو اپنے فضل و کمال کو سب کو اپنے آقایہ نے نعمت پر قربان کر دیتے ہیں اور سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاہوں کا بندہ ہون رضا بول بالے میرے سرکاروں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو نہ قربان جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے کیا بات حضرت اتنی ہے یہ سب چھوٹی موٹی بات ہے بات یہ ہے کہ خلط ملط میں گربر ہوتے ہی ہے اسی میں اگر پچاس آدمی کی ایک ٹولی بنا لی جاتی ہے عورت کے لیے کہ مرد کی ٹولی میں عورت نہ جائے عورت کی ٹولی میں مرد نہیں تو یہ بار بار خلفاشار کا ماحول پیدا نہیں ہوتا بہرحال اب یہ رسم ہو گیا ہے خلفاشار نہیں کہیے اس کو چلتا ہے حضرت سنیے اس خان کا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں وہاں جگہ ہے تو بیٹھ جائیں شور شرابہ نہیں بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں آواز سنیے گا دیکھ لیجئے پیچھے والے کو آنے میں دکھت ہوتی ہے دیکھنے میں دکھت ہوتی ہے اس لئے بھی حلہ ہو رہا ہے آپ لوگ کو تکیر سننا ہے کی نہیں سننا ہے کہ ہم ختم کریں بار بار آپ ہی لوگ کا لکمہ سنو ہو جاتا ہے وہ یاد رہے جب امام غلطی بھی کرے مقتدی لکمہ دے امام لکمہ قبول نہ کرے امام کی نماز ہو جائے گی مقتدی کی نہیں ہوگی اچھی مگو ہی کیا بول رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگ اتمنان سے رہیے سنیے ہم لوگ سرکار شرکاہی کے ساتھ ہیں بولو ہم ان کے کون ہیں بولو بولنا بھائی ایدہ بودل مشرکن لگتا ہے رہے ہم ان کے کون ہیں نہیں گانتے ہاں غلام ہوں نہیں جانتے ہیں ہم آپ کے ہیں کون نہیں جانتے ہیں یہ تو جانتے ہیں آپ کو جب اتنا جواب نہیں آیا کہ سرکار شرکاہی کہ آپ غلام ہیں سجادہ نصی ہیں ہمارے آقا ہیں تو کپار سن رہے ہیں تکریب ہم یہ تو صفتیں خاصا وہابیوں کی تھی کہ سرکارِ آلہ جنت نے فرمایا الوہابیتو قوم اللہ یا کلون وہابی اس بے حقوب قوم کا نام ہے جو سمجھ بجھ نہیں ہوتی کیوں اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں واابی آے ہائے ہائے نارہ تکبیر نارہ رسالت اور سے تیغی حضور صاحب سجادہ تو آپ لوگ میرے ساتھ آئیں کی نہیں جو جو ہیں ہاتھ اٹھائیے تو سب لوگ ساتھ آئیں ادھر والے نہیں ہے کہ اٹھاؤنا ہاتھ اٹھاؤنا میرے ساتھ ہو ٹھیک ہے بس ہاتھ گراؤ لوکل لیپل پر کچھ نیتا اور کچھ گندوں کی ٹولی اس بات پہ مسید ہیں کہ اس خانکہ کو اصاحب سجادہ کو نقصان پہنچایا جائے بہت سمجھ رہے ہیں لیکن ہم اس کے غلام ہیں جو سرکار سرکاہی فرماتے تھے پکا گروہ کا چیلا مارے نہ مارا جائے وَا بَا بَا وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْتَنُوا وَانْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ تمہیں کامیاب و کامران ہو تمہیں سُشتی کرنے کی ضوعت نہیں ہے تمہیں کامیاب و کامران ہو اگر تم مومن ہو حضراتِ محترم ایک مرد مومن کا وہ مقام ہے کہ ساری کائنات کے کفار و مشرقین کا وہ مقام حاصل لئی اس لئے اس میں خدا کی بہدانیت جلوہ کر ہے اور اس میں کفر کے شر و فساد ہے اس لئے اللہ نے فرمایا وَلَا عَبْدُمْ مُومِنْ خَيْرُمْ مِنْ مُشْرِقْ تو ہم نے اپنے دیدہ و دانیستہ اپنی دلیری کے ساتھ کہ لوکل پرساسن کو بھی اور لوکل نیتاؤں کو بھی بائیکارٹ کر دیا ہم لوگ تو اس کے گلام ہیں کہ مَلَّهُ الْمَوْلَا فَلَهُ الْقُلْ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا ہی اس کی ہو جاتی ہے کیا بات ہوں کوئی نوکر ہے پانچ دس ہزار کا نمائندہ ہے میں تو دس بیس لاکھ کا نمائندہ ہوں سلسلے تیگیا کا نمائندہ ہوں حکومت کو میری جوہت پرسکتی ہے با 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 بابا نارے تکبیر نارے رسالت اُر سے تیغی فیزانِ حضور سرکارِ سرکاہی حضور سراجِ عظمت با 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 ات لیے میں یہ بولتا ہوں تو یاد رکھئے اگر کوئی میڈیا کا آدمی ہے تو اوپر تک پہنچائے اگر اس خیان کا اور مدرسے کا کوئی نقصان ہوا کسی لڑکے کا پہرن ہوا میرا مدر ہوا تو ڈائڈیکس تھانہ دار مکھیاں سرپن اور لوکل گنڈے اس کے مددالے ہوں گے بات سمجھ رہے ہیں وہ قومیں دب جاتی ہیں جو قوم دبتی ہے وہ مر جاتی ہے لیکن افسوس کہ ہمارے قوم میں دلیری اور زندہ دلی نہیں ہے یہ قوم ہمیشہ دب کے رہنے والی ہے آسامی بن کے رہنے والی ہے یہ حضرات آپ سمجھئے تو سہی کہ ایک ڈی جے پی آئی جی اور ڈی آئی جی سے نہیں ڈرتا ایک اس پی تھانے دار سے نہیں ڈرتا بے سکتا ایک منیسٹر کسی نیتے سے نہیں ڈرتا باہ 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 لیکن یہاں اُلٹا ہے یہاں اُلٹا ہے جسے مسلمانوں کے نام پر نیتہ بنایا گیا وہ بھی مسلمان کے کام کا نہیں ہے تو گلت روی سے مناطل کا بوت بڑھتا ہے مسافروں رویشیں کاروان بدل ڈالو حضرات وہ اندھیرہ ہی بھلا تھا جو قدم تھے راہ پر روشنی لائی ہے منجل سے بہت دور ہمیں افسوس کہ کبھی کبھی تو کافیروں سے بھی اسلام کو مدد پہنچی ہے لیکن اب تو مومینوں سے بھی مومین کی مدد نہیں پہنچتی ہے تو ہمیں ایسا منیسٹر اور نیتہ نہیں چاہیے جو مسلمانوں کی مدد نہ کرے میرے بھائیوں اور دوستوں جو لوگ نیتاؤں کے پیچھے گھومتے تھے وہ سب گائب ہیں اور جو لوگ بیروت کرتے تھے وہ ساتھ آ گئے سمجھ میں آ گیا کہ سب جوتا ہو گیا یہ پارٹی کے سنیے بھی نقصان دے ہیں مسلم قوم کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور سارے لوگوں کے لیے نقصان دے ہیں میں تو بڑے خاندان سے بڑا آدمی ہوں پیسہ والا ہوں میرا کام نہیں بگڑے گا افسوس کہ جو لوگ ان کے پیچھے تم ہلاتے تھے ان لوگ کا کام نہیں ہوتا ہے وہ لوگ آ کے مجھ کو کہتے ہیں کم سے کم سمجھنے بوجھنے کی انہیں توفیق رفیق ملے ورنہ نیتاگیری کوئی دائمی چیز نہیں ہے بھائی ہم لوگ کا تو سنسلہ بڑھتے بڑھتے مر جائیں گے کبر میں چل جائیں گے بکسہ رکھا جائے گا پیسہ اُس لائے گا تیرا کیا ہوگا تیرا کیا ہوگا سمجھو بوجھو نہیں سمجھو گے بوجھو گے تو کانٹی کے دساری نیتا منیسٹر کا ایک کے حال ہوا دوبارہ ٹکٹ نہیں کام تمام میں جہاں گیری میری فطرت ہے لیکن جہاں بھی نہیں میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغت نہیں ہے آدمی میں حق پسندی آنا چاہیے ساپ ستھرا بولنا چاہیے آپ یہ بتاؤ کہ جب ہمارے امام سرکارِ آلہ حجت فرماتے ہیں عزددت و زکیہ میں کہ نبی کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا ہر قول و عمل فیل بلکل صحیح ہو کہیے سبحان اللہ اب چونکہ آپ لوگ کا امتحان آ گیا مولوی سب کا امام تو یہ بول رہے ہیں اور آپ امام کے لیے بول رہے ہیں کہ ہمارے امام نے جو تحصیح مانے کے لیے ہیں اور جو اس کو نہیں مانے آلہ حجت سنت کو جمعات کرنے کے لیے ہیں وہ اسٹر رکھتے ہیں یہ ہو ہو لوگ آجا حجر بتائیے آپ کو اس مجھلے میں سب سے بڑا مفتیس میں سکتے ہیں آجا حجر بتائیے آپ کو آجا حجر بتائیے آپ کو جو جائز سمجھے وہ کھتے ہیں حتیٰ کہ مقرور تحریبی کو بھی صحیح سمجھے اتنیے یہ سب کہنے کی بات ہے بہت جلد لوگ پچھلکو دیاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں سنیے میری ایک کرامت سنیے گا بھائی کسی کو گھسہ لگے تو پتہ لگا لے میری ایک کرامت سنیے اور سانِ سطوتِ علمیہ سنیے منگیر میں ایک گاؤں ہے کہ وہاں کے سارے عمام تو سنی ہیں مولوی جو وہاں کا ہے سب سہارمپور کا پڑھا ہوا ہے دیواندی اور بگل کا ایک گاؤں ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارے مدید اس کا نام ہے رامپور خانپور جہاں سرکار کے پیٹس آدھوں اس سے تین کلو بیٹر اور وہ گاؤں ہے سنا جائے حجر کہ اس میں سب دیواندی ہے اور نام نہیں لیں گے ایک مولانا صاحب سنی ہے جی جی اس گاؤں میں ایک مولانا صاحب ہمارے اہل سنت و جماعت کے کہلاتے ہیں کہے اپی چھینی حلال ہے آٹا حلال ہے پانی حلال ہے آگ حلال ہے پکا دیا اللہ کا نام لے کے بھتیا کیا کہ یہ آرام ہو گیا میں نے بے سہر پیر کی بات بول کے چلے آئے اکل ہو کے اس نے تاہیر گیا بھی کبھلایا اسی گاؤں میں خچاس ہزار میں اب پورا بکھیا ادھر کے رکھ دیا اور میری جو تکریر ہوئی تو یہ جو سنی عالم جو بیان کر رہے تھے ہم کو بھی ٹھک ٹھک لگ رہا تھا کہ مادھا کے نیچے اُترے نہیں اور ماملہ بھی گڑ جائے میری تکریر شروع ہوئی میں نے پڑھا اُدھو الہ سبیل رب کا بِالحکمتِ وَالْمَوِزَتِ الْحَسْنَ وَجَادُ الْحُمْ بِالْلَّةِ اَحْسَنَ میں پورے مجمع سے پوچھا کہ آپ لوگ کو فاجرِ برعیلوی امام احمد رجا سے کیا تکلیف ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے غلط لکھا ہے قرآن حدیث کے خلاف لکھا ہے تو میں کہا کہ میں یہاں رکھتا ہوں تم اپنے مولوی کو بلاؤ کون کون سا عقیدہ انہوں نے نیا گڑھ دیا ہے جو سلفِ سالحین کا عقیدہ نہیں تھا قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو کہا کہ ٹھیک ہم اپنے مولانا صاحب کو خبر کرتے ہیں ان کے مولانا صاحب نہیں آیا کہ لوگ میں نے کہا اُس مولانا صاحب کبھی رکھو جو بہت تیجی سے بول لیا تھے میں نے کہا سنو تمہارا کوئی مولوی تیار ہوا تو نہیں تو اب تو سمجھ گیا کہ دال میں کالا ہے تیرا مولوی پیسہ لے کے الٹا سیدھا بکتا ہے بولو پیسہ الٹا سیدھا لے کے بولتا ہے تو اب سنو اُس وقت تک میری بات مانو جب تک تمہارا کوئی مولوی آگے صفحہ ہی نہیں کر دیتا ہے تم لوگ یہ خواہش ہے کہ یہی عقیدہ اللہ رسول کے بارے میں رہے تو نہیں ہم نے کہا کہ تمہیں یہ خواہش ہے کہ احمد رجا خان کو گالی دو تو نہیں ہم نے کہا اگر تمہیں گالی بھی دینا ہے دو میں سنوں گا لیکن یہ کہو کہ یہ خبر اللہ رسول کے لائق اور سان سان کے لائق بات نہیں ہے تو پورا گاؤں سننی ہو گیا سمجھ گئے مفتی کا ہے یہ احمد رجا صاحب فائدل بیل بی رحمت اللہ علیہ کا یہ نکام لگا کے پورا گاؤں کے بندی بنایا ہوا تھا نکام جیسی خزکا ہے پورا دار سننی ہو گیا تو خوش نہ ہونا چاہی پورا دار سنی ہو گیا تو ہم نے پوجا کہ حضر آپ کا نام نور عالم ہے چہرہ کیوں جھب گیا کہا کہ میری توہین ہو گئی آپ کی دیسے سے ملکی کی ہزاروں کی توہین ہو اور رسول کی ایک توہین سے کوئی بات آجائے بہت بری بات ہے آپ نے کیا سیکھا ہے کیا سمجھا ہے میرے بھائیوں اور دورتوں تو مولوی لوگ بھی کبھی کبھی قائدے کی بات نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ حق کی جستجو کریں ہم تو ہیں تیگی میرا باپ دادا سب سنی تھا تو نیکہ جو بگرنے والا رہا ہوگا یا بگڑا رہا ہوگا اس کو نہ حسام الحرمین سے فائدہ ہویا ہوگا انوار ساتھیاں سے فائدہ ہوگا ہم نے کہاں تو تین سو چار سو سال پہلے ہی فائدہ ہوتا رہا مجھ پر کیا فرق کر آ رہے بھائی بلو لیکن چونکہ انہوں نے سنیت کا کام کیا ہے اپنے پیشوہ ہونے کا حق ادا کیا ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو رسول کے سباہی بن کے کھڑے تھے تو ہمیں تو ان کا تاون کرنا ہے اور جو باگی ہے اس سے دور بھاگنا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے دور رہو وہ تمہیں ان سے دور رہیں کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں گمراہ نہ کر دیں بولو ہم غلق پر رہا ہے بولیے اچھا اور پھر فرمایا نصیحت یاد آنے کے سیطان بھلا دیا نصیحت یاد آگئی پھر جالیوں کے ساتھ نہ بیٹھو مولانا روم فرماتے ہیں میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں چونکہ میں تو کم پڑھا لکھا مولمی ہوں اور یہ اللہ کا فجل ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کا میں مرشید ہوں یہ لوگ جانتے ہیں تقییر تو واقعاتی کرتے تھے لیکن مولانا کمرتین کمر اشفی صاحب اور ہمارے مفتی صاحب بھی خلیفہ ہیں آپ بھی خلیفہ ہیں سب سے آپ خلافت لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں ہم نے کب کھا ہی جائر کی کہ آپ میرا خلیفہ بن جائیے یہ تیگِ علی سرکار کا فیجان ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے تو بیگانے اپنے پیرو مرشید کے رہے کے لئے بھی سکارے سکتا ہی کی نسبت پانے کو لوگ فکر ماسل تھے واہ بے سک بے سک تو معقولہ ہے کہ علم والے کو علم والے پہچانتے ہیں اور ایک بات آپ لوگ یاد رہے آپ لوگ سے بار بار ہم مجاریس کرتے ہیں یہ جو باجاری مولمی سب تقریر کرتا ہے اس سے آپ تقریر نہ کرائیں آپ کا عقیدہ بگار دیتا ہے آپ کا مجاج بگار دیتا ہے جو مدردیس ہوں کابل ہوں عقائد کا مکمل علم رکھتے ہوں ان سے تقریر کراؤ اور دل کو بہلانا ہے تو گانا سے جاتا ہے تھوڑا ہی کوئی مولانا دل بہلان دے گا بولو بھائی اب جب گانا میں بھی کبھی کبھر ہو اب مولمی بھی کبھر سیکھا کے چل جائے تو کام فرق ہے بولو نہیں جیسے کسی گانے میں ہے کہ لفظ زیادہ تم پہ اعتبار کر لیا یہ یقیناً کچھ ہے اور باقی یہ حجرات لوگ بولیں گے کہ یہ شر کیسا ہے کہ وہ جہاں میں سانی ہے مدردہ کوئی نہیں سمجھے تو ہم کسی کے طرف اتنے ہی کھیچے جب تک ہمارا ایمان بچ سکے اور جب اپنا ایمان بھی جانے لگے تو چھوڑو اپنا ایمان بچاؤ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سمجھنے کی توفیق رفیقتہ فرمائے ایک بات اور سن لیجئے گوھر سے سنیے ہم تو تکیر رات کر چکے اپنا کہا کریں گے ہی حجرات لوگ تکیر میں ایسی تکیر کر چکا ہوں اگر وہ مل جائے تو سن لیں گے یہ لوگ رات جم کے تکیر کیا میں آج میں ایک سے ایسے سڑھیا کرونا ہو جاتا چلیے ٹھیک ہے آپ کئی سے سمجھ گئے کہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے پہلے آواز پہنچتی تھی کہ نہیں آپ لوگ کو نہیں آپ تو ان کی جیت ہو گئی تب ہم کا کہیں ٹھیک ہے سنیے آپ لوگ عالم کی عزت کرتے ہیں کی نہیں بولیے سرکار سرکاہی کو تو کم سے کم پورا مانتے ہیں سرکار سرکاہی کے درجے کا کوئی مولوی تھا اس وقت بلو نہیں لیکن سرکار مولوی کا ہاتھ بھی چومتے تھے اور نجرانہ بھی دیتے تھے کسی نے کہا کہ حضورہ حسا کیوں کرتے ہیں تاکہ میرا مورید بھی مولوی کا ہاتھ چومے اور نجرانہ دیں وہ نارے تکبیر نارے رسالت عرص تیغی فیضان سرکار سرکاہی حضور سراج عظمت کہا کیوں کہا کہ ایمان تو مولویوں سے ہم لوگوں کو ملا ہے بات سمجھ رہے تو کہا کہ پھر مولوی مورید کا ہے ہوتا آپ لوگ سے کہا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے مورید ہوتا یہ دونوں لاجب ملیوم ہیں لیکن کچھ تو مولویوں نے بھی بگاڑا ہے تو عوام نے سبق سکھایا ہے ایک ٹیر میں قیام کرنے والے سے بھی کم تنخواہ ہے مولوی کی بلو اور یہ ایک الگ مجموعن ہے کہ قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا ہوگا کہ جس کو تم نے اپنا پیشوہ مانا اپنا حالی مانا اس کو تم نے اپنے نوکر سے تنخواہ کم کیوں دیا عام نوکر سے تنخواہ کم دیا جو ایک ضررہ نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا جو ایک ضررہ بدی کرے گا وہ بھی دیکھے گا جو ایسے ایسے مقرر ان کو دس سال یہ پڑھا دیں اس کو پچاس ہزار ملے اور ان کو دس بیس ہزار پر بھی بولانے کو تیار نہیں اللہ کے ہاں کیا جواب دیجئے گا جو حدیث سنا رہا ہے اس سے آپ سننے کو تیار نہیں ہے جو نابیل اور افثانہ سنا رہا ہے سمجھے نہیں اس کو پچاس ہزار روپیہ دے رہے ہیں ات لیے کوئی بھی کام کیجئے ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے آپ کو اپنے کام سے مطلب ہے ہم کو اپنے کام سے لیکن حضور نے فرمایا ہے اب جانے ہیں یہ لوگ کیا کہہ دیں گے اس کو موجود کہہ دیں گے جیب کہہ دیں گے حضور نے فرمایا اِذَا عَرَتْ عَمْرَنْ فَتَدَبْ بَرَا قَبْهُ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو انجام سوچو بے شک سمجھے نہیں ہم لوگوں سے دھوکہ سے کوئی ملتا ہے جو نجانہ نہیں دیتا ہو سائد آپ ہم تو کہیں دھوکہ سے ملتا ہوگا جو نجانہ دیتا ہوگا ایسا ہے کہ بھئی پیر صاحب کو بلائیت مل جائے گی بگار ارفان کے اور ارفان حاصل ہوگا علم سے حالیم سے تو حالیم کی جووت پیر کو ہے اور پیر کی جووت حالیم کو ہے اتنیے کہ باطنی طور پر جب سیطان وصفیسہ ڈالے گا تو پیر کا ہی نسخہ کام آئے گا بے شک یہ تو سمجھ گئے کہ ہمارے علماء نہیں رہیں تو ہم ایمان و کبر میں فائد نہ کریں نہ سمجھیں لیکن علماء کو بھی جووت ہے پیر کی سنا میں ہم اصل میں اب مجھا نہیں آتا حالہ حجت کا بھی سنانے میں اب بھوپوس نیچے آ کے سنانے میں مجھا آتا ہے لیکن ہم لوگ تو پرانے مورل کے آدمی ہیں چلو امام احل سنتی کی بات سنو علم الفوض میں سرکارِ حالہ حجت فرماتے ہیں کہ امام فقردین راجی کے بسال کا وقت آیا سیطان آیا کہا خدا ایک ہے کہا ہے دلیل دیجئے دلیل دیا اس نے توڑ دیا تین سو ساٹھ دلیل جانتے تھے تین سو اُلسٹ دلیل دے دیا توڑ دیا تو آپ نے اپنے پیر کو پکارا نجبتین کبرہ کو یا پیر المدد فوراً آپ نے فرمایا ارے تو دلیل سے اس کو سمجھنا چاہتا ہے تم کہو فیفلا دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور وہی سے وضو فرما رہے تھے لوٹا بھجا کے پھیکا سیطان کو لگا سیطان پھرار ہو گیا اب بولو ان کا لوٹا نہیں آتا تو کام بنتا ہے امام فقردین راجی کا بولو یہ نیا مولوی کالا یہ کونوں کا لولن کولن میں الجا ہوا مولوی اس کو پیر کی جووت نہیں ہے پیر کی جووتا اسی ہے ان کو کہ مت کہو تو میرا یہ کہنا ہے کہ صاحبِ علم کی عجت ہونا چاہیے اور جو جاہل ہیں اس کو وہ علم نہیں دے دیجئے جو صحیح الحدیث کو ملتا ہے دین کا معاملہ جب جاہلوں کے حوالہ ہو جائے تو حضور نے فرمایا اس وقت رو خیامت کا انتظار کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیتہ صاحب کو بھی کامیاب کرے ہمارے علماء کو بھی کامیاب کرے اور انسان اللہ مجھے بھی کامیاب کرے ہر مسلمان کو کامیاب کرے ہر انسان جو نیک ہو اسے کامیاب کرے یہ میری دعا ہے آپ لوگ کہیے آمین 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 کچھ نہیں سکھتے ہیں آپ لوگ ہی سکھا ہے کہ آؤس وقت سے یہ تو سیٹنگ مجھاتا تھا کہ وہ سوال ہے اور سیٹنگ جواب ہے دیکھئے میں بھاری سوال کرتا ہوں آپ جواب دیجئے میں نے پوچھا آلہ حضرت نے فرمایا ہے آپ نے سنیے مہتزار کہ اسپیریٹ پر ساپ سے بنتا ہے اور قریب قریب ہر سیاہی میں اسپیریٹ ہے تو روسنائی سے اللہ رسول کا نام لکھنا جائے جواب دیا جائے آپ کہیں کہ جورت میں جواب دوں گا جورت اس صورت میں بغیر اس کے کام نہ چلے ہم تو چاول پیس کیا اس کو جلا کے پہلے کی طرف سیاہی بنا سکتے ہیں لکری کا کلم بنا کر لکھ سکتے ہیں تو پھر سوال تو وہی باقی رہ گیا پھر بھاگئے گا حاجت پہ طرف تو حاجت خود متین کرنے سے نہیں ہوگا تمام تھوکہاں جو اس وقت کے بڑے بڑے ہیں اس کا اس پہ اجمع ہونا چاہیے ایت لئے مفتی گیری بھی امراض ایک ایک وارساب کے کیا اجعلہ تھا حاجت پتہی تھا ایک شبہ کا اجعلہ کیا تھا آپ کا پیسے جے پس ہو جاتا ہے تو اجعلہ تھا انہی کے طرف سے میں نے لکھا تو میں نے اس کا جواب لکھا کہ آج کل پیری موریدی یا مولوی گیری بھی بھری مشکل ہے مفتید اس میں بھی اپنا شد رکھتے ہیں فتاد رکھتے ہیں جبکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ قرآن میں ہے وَلَا تَجَسْسَسُ کسی کے ٹوح میں مت پر ہو امر بھی المعروم اور نہیں ہے نِل مُنگر سیف آلین پر ہی یعوت نہیں ہے جو اس مسئلے کو جانتا ہے اُس پر بھی جہوری ہے تو وہ گولوی کی گرفت کرتا ہے اسے تو اچھا ہے کیونکہ یہ لکھ دے کے بہارے شبیت میں ہی سا ہے کسی بھی آلین کو اتنیت سے کہ میں اس کو زلیل کروں آل آجت فرماتا ہے یہ سخت حرام ہے ایسا سوال کروں گا کہ میں اسے کفر میں مبتلا کر دوں گا مولوی کفر میں مبتلا ہو نہ ہو یہ ارادہ کرنے والا پہلے ہی کافر ہو جاتا ہے واہ خدا بان حمداللہ رہا چلیے لیتا ہے ہم لوگ کاؤ گیا اوڈر کمائیں گے ہجر کو لیں مٹا جانا موارا ہی نمبر ہے جانا ہجر کچک چلی لسا سوال ایک کچک چی پر خوب 여�chair